بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر 101 عنوان ہے دین کی سلف صالحین کی پیش کردہ ترتیب کی اہمیت جدیدیت کے ملانات اور اجہانات میں ملی زندگی کو جو نقصانات پہنچائے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن دین کی جدید تشریح کے نام پر بھی جدیدیت کے گہرے اثرات شامل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سلف صالحین کی پیش کردہ دین کی ساری ترتیب تبدیل ہو گئی ہے اور خارجی زندگی میں جد و جہد دین کا نسبلین بن گیا ہے سلف صالحین نے دین کی جو ترتیب پیش کی تھی اس میں اصلاح نفس تذکیہ نفس اللہ کی محبت و معرفت باطنی بیماریوں سے نجات سیرت و کردار میں پاکیزگی دنیا کے مقابلے میں آخرت کے زندگی کو ترجیح دینا عامال صالحہ، حمیت دین، جذبہ جہاد وغیرہ یہ ترتیب تھی سلف صالحین کی طرف سے پیش کردہ دین کی یہ تشریح قرآن و سنت سے معخوض ہے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے دین کی یہی ترتیب ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایمان کے استقام سے پہلے اگر شریعت کے قوانین نازل ہوتے تو غیر تربیت یافتہ افراد اس پر عمل نہ کرتے اس لئے اللہ نے دین کی ترتیب یہی رکھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی توحید میں رسوخ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت جذبہ اعتاعت اور خفتہ باطنی قوتوں کی بیداری اس کے بعد شریعت کے حکام اور جذبہ جہاد وغیرہ کی ترتیب شامل ہے دین کی اس ترتیب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ایمان مستقم ہوتا ہے اللہ سے والحانہ محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ کے لئے عصار و قربانی دینا نفسی قوتوں سے مقابلہ کر کے اسے زیر کرنا اور اپنی شخصیت کو اسلامی شریعت سے ہم آہنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے جدید اسلامی فکر کے حاملوں نے صلف صالحین کی دین کی اس ترتیب کے برعکس اپنے علم اور اپنی ذہانت سے قرآن اور سنت کا جو مفہوم سمجھا جس مفہوم کو پیش کرنے میں انہوں نے اپنی ساری طوانائیاں خرج کی وہ ترتیب یہ ہے کہ دین کا نسبلین ہی خارجی زندگی میں تبدیلی اور ریاستی نظام کی اسلام سے ہم آہنگی کے لئے جد و جہد ہے واضح ہو نسبلین وہ ہوتا ہے جس کے گرد ساری تعلیمات گھوم رہی ہوتی ہیں دین کی اس ترتیب کی تبدیلی سے کچھ فوائد بھی ہوئے لیکن اس کے نقصان کا یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ تسکیہ نفس اصلاح نفس اللہ سے والعانہ محبت اور سیرت و کردار میں پاکیزگی جیسے سارے کام سانوی حیثیت اختیار کر گئے بلکہ یہ سارے کام خارجی زندگی میں جد و جہد کے نسبلین کے تابع ہو گئے جس کی وجہ سے باطنی زندگی میں حقیقی انقلاب برپا ہو کر اسلامی جد و جہد کے لئے عیسار و قربانی دینے اور ہر محاصفر باطل سے مقابلے کی پوری طرح استداد پیدا نہ ہو سکی اس نکتے کو سمجھ کر دین کی صلف صالحین کی پیش کردہ ترتیب کو اختیار کرنا پڑے گا اسی سے معاشرے اور ریاست کی اسلامی بنیادوں پر تشکیل کے کام کی استداد اور صلاحیت پیدا ہوگی بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ